بچو اس پارٹ کے ادھیان کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ 1950 سے 1990 تک بھارت نے کرشی ادھیوگوں اور انتراشتری ویپار کے لیے کون کون سی نیتیاں اپنائی اس کے ساتھ ہم یہ بھی جاننے کا پریاس کریں گے کہ ان نیتیوں میں ہم کہاں تک سفل ہوئے اور کہاں کچھ کمیاں رہ گئی تو شروع کرتے ہیں ہم پارٹ دو بھارتی ارثوستہ 1950 سے 1990 تک پیارے بچو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھارت پر لگ بگ 200 ورشوں تک انگریجوں کا شاشن رہا ہے ہم نے پندرہ اگست 1947 کو سوطنترتہ پرات کی پچھلے ادھیائے میں ہم نے پڑھا کہ جب ہمیں ارثوستہ ویراثت میں ملی انگریجوں سے تو یہ ہے ایک پچھڑی ہوئی ارثوستہ تھی کرشی آجیبکہ کا ایک پرمکسادن تھی پچاس پرتیشت سے ادھک کارشیل جنسنکھیا کرشی پر نربھر کرتی تھی بھارتیہ کرشی پرمپراغت طریقوں سے کی جاتی تھی جمیداری پراغتہ کرشی کشیطر میں موجود تھی اتپادکتہ بہت کم تھی ادھیوگ بہت ہی کم تھے بھارتی ارثوستہ میں آرثک سموردی در بہت ہی کم تھی یعنی بھارتی ارثوستہ ایک ستھر ارثوستہ اس سمیہ مانی جاتی تھی پندرہ اگست 1947 کے بعد دیش کا شاشن ہمارے اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور دیش کے نتی نرماتاؤں کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہ تھی کہ دیش کو کیسے آگے لے جائے جائے دیش میں کس پرکار کی آرثک پرنالی اپیوکت ہوگی جس سے دیش کے سبی ویکتیوں کے کلیان میں وردی ہو آپ کو پتائی ہے کہ آرثک پرنالیاں تین پرکار کی ہوتی ہیں پہلی پونجی وادی ارثوستہ پونجی وادی ارثوستہ وہ ارثوستہ ہوتی ہے جس میں اتپادن کے سادنوں پر نیجی نینترن ہوتا ہے اتپادن اور وطرن سے سمندید سبی نرنے نیجی ادیوگ پتیوں دوارا لیے جاتے ہیں پونجی وادی ارثوستہ میں وستووں اور سیواؤں کا اتپادن تتہا وطرن بجار شکتیوں ارثات مانگ اور پورتی پر نر بھر کرتا ہے دیش میں کیول انہی وستووں کا اتپادن کیا جاتا ہے جن وستووں کی دیش یا ودیش میں مانگ ہوتی ہے یعنی جنہیں آسانی سے بیچا جاسکے اتپادیت وستووں کا وطرن ویقتیوں کی عوشکتہوں پر نر بھر نہیں کرتا بلکہ ان کی قرأ شکتی پر نر بھر کرتا ہے دوسری پرکار کے ارثوستہ ہوتی ہے سماج وادی ارثوستہ سماج وادی ارثوستہ میں اتپادن کے سبی سادنوں پر سرکار کا نینترن ہوتا ہے یہاں پر اتپادن اور وطرن سے سمندد سبی نرنیں سرکار کے دوارہ لیے جاتے ہیں اس ارثوستہ کا مکھے اودیش ہوتا ہے سماج وادی ارثوستہ میں کسی وستو کا اتپادن کرنا یہ نرنیں سرکار کے دوارہ لیا جاتا ہے کیونکہ سرکار یہ جانتی ہے کہ دیش کے لوگوں کے حط میں کیا ہے یہاں ویقتیگت اچھاؤں پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا بلکہ سارے نرنیں جن کلیان کو دھیان میں رکھ کر ہی لیے جاتے ہیں اس ارثوستہ میں وستووں اور سیواؤں کا وطرن بھی جن کلیان کے ادھار پر ہی کیا جاتا ہے سماج واد میں نجی سمپتی کا کوئی ستھان نہیں ہوتا تیسری پرگار کے ارثوستہ ہے مشریت ارثوستہ جسے مکسٹ ارکانمی کہا جاتا ہے مکسٹ ارکانمی یا مشریت ارثوستہ کو دنیا کے ادھکتر دیشوں نے اپنایا ہوا ہے مشریت ارثوستہ میں بجار کےول انہی وستووں اور سیواؤں کو سلب کرواتا ہے جن کا وہ اچھا اتپادن کر سکتا ہے تتھا سرکار ان وستووں اور سیواؤں کو سلب کرواتی ہے جسے بجار سلب کروانے میں آسفل رہتا ہے دیش کے پردھان منتری پنڈی جوالال نیرو کو سماجواد پسند تھا جو کی پورو سویو سنگ نے اپنایا ہوا تھا کنطو وہ ایسا سماجواد نہیں چاہتے تھے جس میں سمپتیوں پر نیجی ادھکار نہ ہو اس لیے پنڈی جوالال نیرو انہی نیتاؤں تتھا چنتکوں نے مل کر بھارت کے لیے پنجیواد اور سماجواد کے وکلپ کی خوچ کی ان کے انسار بھارت ایک ایسے سماجواد سماج کی ستھاپنا کرے گا جس میں سارجی کشتر ایک بہت بڑی بھومی کا نبھائے گا کنطو ارثویہستہ میں نیجی سمپتی اور لوگ تنتر کا بھی ستھان ہوگا بھارت نے نرنے لیا کہ سرکار دیش کے لیے آرثی کی یوجنائے بنائے گی جس میں نیجی کشتر کو یوجناؤں کا ایک بھاگ بننے کے لیے پریریت کیا چاہے گا اسے 1948 کی عدیوگیق نیتی پرساپ اور سمیدھان کے نیتی نردیشک سدھانتوں میں بھی درشایا گیا آرثی کی یوجنہ کا ارث ہے ایسی یوجنہ جس میں دیش کے سمیت سنسادنوں کا اپیوک کرتے ہوئے دیش کی عوشکتاؤں یا لکشیوں کو پراتھمکتاؤں کے ادھار پر ایک نشش سمیہ میں پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بھارت میں آرثی کی یوجنہ پانچ ورش کی تھی اس لیے انہیں پنچ ورشی یوجنہ کہا گیا 1950 میں دیش کے پردھان منتری پنڈی جوالا نہرو کی ادھیکشتہ میں یوجنہ آیوک کی ستھاپنا کر دی گئی اور ایک اپریل 1951 کو پہلی پنچ ورشی یوجنہ کے سترپات سے بھارت میں پنچ ورشی یوجنہ یوگ کا آرم ہوا آئیے اب ان پنچ ورشی یوجنہ کے کچھ لکشوں پر چرچہ کرتے ہیں ہر پنچ ورشی یوجنہ کے کچھ نہ کچھ لکش ہوتے ہیں جیسے آرثیق سمردی درم وردی کرنا آرثیق سمانتا لانا آدھنی کی کرن آتن نرب آدی سن 2017 تک ہم نے 12 پنچ ورشی یوجنہ پوری کی ہیں یہ چاروں ادش 12 پنچ ورشی یوجنہ کے بھاگ رہے ہیں کنطو ارث ویستہ کے پاس سنسادن سمیت ہوتے ہیں اس لیے ان سبھی لکشیوں کو سبھی پنچ ورشی یوجنہ میں سمان مہتو نہیں دیا جا سکتا تھا بلکی پرتیک پنچ ورشی یوجنہ میں لکشیوں کو پراتھ مکت ادھار پر چین کیا گیا جیسے پہلی پنچ ورشی یوجنہ میں کرشی کشتر کو ادھک مہتو دیا گیا دوسری پنچ ورشی یوجنہ جو ایک اپریل 1956 1956 سے شروع کی گئی یہ یوجنہ آنے والی پنچ ورشی یوجنہ کو دشا دکھانے والی یوجنہ تھی یوجنہ کا کام صحیح مائنے میں دویتی پنچ ورشی یوجنہ سے ہی آرم ہوا یہ یوجنہ پرشان چندر محال نوبیس جنہیں پی سی محال نوبیس کہا جاتا ہے ان کے وچاروں پر ادھاری تھی اس ارث میں پی سی محال نوبیس کو بھارتی یوجنہ کا نرمات یا آرکی ٹیکٹ کہا جاتا ہے بچو آؤ اب ادھیان کریں کہ ان پنچ ورشی یوجنہ کے کیا لکش تھے ان پنچ ورشی یوجنہ کے دیرد کالین لکش میں سب سے پہلا لکش تھا آرث سم وردی پیارے بچو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھارتی ارث ویست میں وستو اور سیواؤں کے اتپادن میں نرنتر وردی ہوتی ہے تو اس تھیتی کو آرث سم وردی کہا جاتا ہے ایک دیش میں جتنے مولی کی انتیم وستو اور سیوائیں پڑکٹ ہندی میں کہتے ہیں سکل گھرے لوں اتپاد آرث سم وردی در کا ارث ہے ارث ویست میں سکل گھرے لوں اتپاد میں ہونے واری پرتشت وردی اور جی ڈی پی یعنی سکل گھرے لوں اتپاد میں یہ وردی تب ہوتی ہے جب دیش میں انتیم وستووں اور سیواؤں کے اتپاد کشمتہ میں وردی ہوتی ہے ایک دیش کا سکل گھرے لوں اتپاد جتنا بڑھے گا یہ اس بات پر نربر کرتا ہے کہ اس دیش کے سنسادنوں میں کتنی وردی ہوئی ہے یہ اس بات پر بھی نربر کرتا ہے کہ اس دیش کے سنسادنوں کی اتپاد کشمتہ میں کتنی وردی ہوئی ہے دیش کے سادنوں کی اتپاد اکتہ میں وردی تقنیق کے پریوک پر نربر کرتی ہے سکل گھرے لوں اتپاد دیش کے ویبن کشتروں جیسے کرشی ادھیوگ اور سیوہ کشتر سے پرابت ہوتا ہے جسے کرمشا پراتھمی کشتر دویتی کشتر اور تریتی کشتر کہتے ہیں ایک وکاشی دیش میں پراتھمی کشتر کا جیڈی پی میں یوگدان ادھک ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ایک دیش وکاش کرتا ہے دویتی اور تریتی کشتر کا یوگدان سکل گھرے لوں اتپاد میں بڑھ یوگدان سب سے ادھک ہوتا ہے اور کشتر کا یوگدان سب سے کم ہوتا ہے یدی دیش کے سکل گھرے لوں اتپاد میں وردی ہوتی ہے تو اس کے فلسوروپ راستری آئے میں بھی وردی ہوتی ہے اور راستری آئے بڑھنے کے کارن پرتی ویکتی آئے بڑھتی ہے جس سے لوگوں کے اُبھوگ ستر میں سدھار ہوتا ہے اور ان کا جیون جینے کا ستر بھی بڑھتا ہے پنچ ورشی یوجنہوں کا ایک مہات وردی رہا ہے دیش میں آرث سم وردی در میں تیجی لانا تاکی لوگوں کی جیون کی گنو وردی سدھار ہو سکے لوگوں کے کیول آرث سم وردی کے دوارہ ہی لوگوں کے جیون ستر میں سدھار نہیں لائے جا سکتا تھا اچ آرث سم وردی در کا ارث وردی ستھا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یدی آرث سم وردی در کا لاب کیول کچھ ہی ویکتیوں تک سمیت رہے یدی آرث وردی ہوگی دھنی ویکتی اور ادھ دھنی ہوتے چلے جائیں گے اور گریب ویکتی اور ادھ گریب ہوتے چلے جائیں گے اتا کسی دیش کی اچ آرث سم وردی در ہونے کے باوجود وہاں ادھ کانش لوگ نردن ہو سکتے ہیں اس لیے یہ سنشت کرنا ہوگا کہ آرث سم وردی کا لاب پرت ویکتی تک پہنچے اور یہ تب ہی سم ہو پائے جب آئے اور سم پتی کی اسم آئے پوری طرح نہیں مٹائی جا سکتی لیکن ان اسم آئے کو کم کیا جا سکتا ہے یدی دیش میں آئے کے وطرن میں اسم آئے کو کم کر دیا جائے تو پرت بھارت کے نیواسی کو اچھا بھوجن اچھا آواز سکھ سواست اور انیہ سیوائیں سلب ہو پائیں گی اس لیے پنچورشی یوجناؤں میں سمانتا کو ایک لکشے کے روپ میں ستھان پردان کیا گیا ہے تیسرا اودیش پنچورشی یوجناؤں کا تیسرا اودیش ہے آدھنکی کرن بچوں آدھنک یوگ ویجیان کا یوگ ہے اور ویجیان کسی بھی وستو کے اتپادن میں نو پرورتن اور اوشکاروں کو جنم دیتا ہے یعنی انویشنز اور انویشنز کو سائنس جنم دیتی ہے انہی نو پرورتن اور اوشکاروں کے کارن ہم وستووں کو نئے ڈھنگ سے ایک الگ طریقے سے اتپادت کرنے کا پریاس کرتے ہیں جس سے ان کی اتپادن لاغت کم ہو جاتی ہے اور اتپادن بڑھ جاتا ہے کسی بھی کارے کو نئے پرکار سے کرنا کسی وستو کا اتپادن نئے طریقے سے کرنا تاکہ اس کی اتپادن لاغت کم ہو جائے نئی تقنیق یا نئی پردھوگی کو اپنانا ہی آدھنے کی کرن کہلاتا ہے یدی دیش میں وستووں اور سیواؤں کا اتپادن بڑھانا ہے تو اس کے لیے اتپادن کی نئی تقنیق یا پردھوگی کی کو اپنانا پڑے گا جیسے یدی کرشی کی جائے تو کرشی کے اتپادن میں تیجی سے وردی ہوگی اسی پرکار سے یدی ادھوگوں میں یا کارخانوں میں اتپادن بڑھانے کے لیے روبوٹک مشینوں یا نئی تقنیق کا اپیوگ کیا جائے تو دیش کا ادھوگی اتپادن تیور گتی سے بڑھے گا اسی پرکار سے یدی دیش کی سکھ اکشتر میں آئی سی ٹی کا پریوک کیا جائے یاتیات میں آدھوگ سنساد جیسے ہوائی جاج بلٹ ٹرین آدھی کا اپیوک کیا جائے اس سے یاتیات کی سیماؤں میں صدھار آئے گا نئی تقنیق یا پردھوگی کی کو اپنانا ہی آدھوگ کی سماج مہیلاؤں کو گھر کی چار دیواری میں ہی سیمیت نہ رکھ کر ان کا پریوگ کارخانوں ویدیالیوں بینکوں سینیا سیواؤں آدھی میں کرنے لگتا ہے اس سے مہیلاؤں کے ششکتی کرن کو بڑھاوا ملتا ہے اور مہیلائیں پرشوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دیش کے وکاس میں سماج وکاس میں اور آرث سمپنت لانے میں بھاگیدار بنتی ہیں اور ایسا کرنے والا سماج ہی سمبرد ہوتا ہے آدھنی کی کرن پنچ ورشی یوجناؤں کا ایک لکش رہا ہے پیارے بچوں پنچ ورشی یوجناؤں کا چوتھا ادش ہے آتم دربھرت تیور آرث سمبرد اور آدم کی کرن کے لیے انے دیش سے آیات پر نربھر کرتا ہے اپنے او دیوگوں کے لیے وہی دیش کچھا مال پونجی پردیوگی کی کا دوسرے دیش سے آیات کرتا ہے آدم نربھرت کا ارث ہے اوشک وسطووں کے لیے کسی انے دیش کے سرکتا کے انصار اپنے دیش میں اناج بھی اتپادت نہیں کر پاتے تھے اوشک وسطووں کے لیے بھی ہم انے دیش کے اوپر نربھر کرتے تھے پہلی ساتھ پنچ ورش اوجناؤں کا ہمارا مکھے ادیش آدم نربھرتا ہی رہا ہے کیونکہ یدی ہم اپنی اوشک وسطووں کو اپنے دیش میں اتپادت نہیں کر پاتے اور اس کے لیے ہم انیہ دیش سے آیاتوں پر نربھر رہتے ہیں تو اس سے یہ سنبھاونا بنی رہتی ہے کہ انیہ دیش جو ہمیں وسطووں کی آپورتی کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر آرثک یا سماجک دباو بنائے رکھیں ایسا ہم نے جھیلا بھی ہے سن 1965 میں جب ہمارا یود پاکستان کے ساتھ چل رہا تھا تو امریکہ نے ہمیں دھم کی دی تھی یا تو ہم یود ترنت سماپت کر دیں نہیں تو وہ ہمیں اناج کی آپورتی بند کر دے گا بھارت دویتی پنچوش یوجنا تک اناج کا بھی انے دیشوں سے آیات کیا کرتا تھا آت نربھر تا کا عرث ہے آیات وں آت نربھر تا پرات مکتہ دی گئی اور آت نربھر تا پنچوش یوجنا کا یہ ادش شراء ہے تو بچو ہم نے پنچوش یوجنا کے چار دیرد کالین ادش کا ادھیان کیا یہ گورت رب ہے کہ جنوری 2015 کے باد یوجنا آیوک کو نرست کر دیا گیا اور اس کے ستھان نائی ٹی آی 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 یعنی نیشنل انسٹیٹوشن فور ٹرانس فورم انڈیا یہ آی 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 یعنی نیتی آی آی دیش کی سرکار کے لیے ایسی نیتیاں بناتا ہے یا دیش کی سرکار کو سجھا دیتا ہے جس سے آرث سموردی در کو تیور کیا جا سکے ہم نے اب تک بارہ پنچ ورشی یوجن پوری کی ہے لیکن اب پنچ ورشی یوجن ہمارے دیش میں نہیں بنتی کیونکہ یوجن آی 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 دیش کے وکاس کے لیے سرکار کو سجھا پردان کرتا ہے کہ جس دیش تی ورگتی سے آگے بڑھ سکے یہ ایک دنیا